یہ پی ٹی آئی کا مستقبل آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں ہم پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں خان صاحب کے بیانیاں کا دفعہ کرتی رہی جب تک خان صاحب کا بیانیاں جو ہے سیاسی حریفوں کو ٹارگٹ کرنا تھا جو یہ خان صاحب نے اپنا بیانیاں بدلا اور ٹارگٹ جو ہے انہوں نے افاجہ پاکستان اور قومی سلامتی کو کیا تو پھر میری طرح کے جتنے بھی محیبے وطن پاکستانی ہیں وہ خموش ہو گئے کیونکہ خان صاحب کو وہ بیانیاں جس سے منع ہم کر رہے تھے جس سے انہیں باور کرا رہے تھے کہ یہ خودکوش ہیا کیونکہ یہ آپ کی فوجہ ہے یہ آپ کا ملک ہے یہ آپ کے ادارے ہیں کریمنلز میں فرق ہوتا ہے سیاسدان جو ہوتا ہے وہ سیاسی کھاڑے میں سیاسی پنجازمائی کرتا ہے وہ نو مئی میں جیسے واقعات نہیں کرتا اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسے صرف سوشل میڈیا میں ٹرینڈ بنانے کے لیے کہ آج کا ٹرینڈ کیا ہے اور وہ ٹرینڈ بنانے کے لیے ان سے ایسی سٹیٹمنٹ دلواتے تھے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی ہوتی ہے مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہماری کامن کاز ہے کامن مشن ہے اور اس مشن کو وہ پورا کریں گے اور ان کو یقین ہے کہ اس جماعت نے جس سفر کا آغاز کی ہے وہ اس کی ہم سفر بن کے اپنی منزل تک بہتر طریقے سے پہنچ سکتے ہیں میڈم جیسے کا بڑی اہم بات ہے کہ کیا جانگیت رینڈ شاہب جو ہے وہ سنائے کہ ان کی بیانوازشی شاہب سے ملکات ہو رہی ہے تو کیا وہ ایسا الہاب جو ہے وہ آگے فیوچر میں دیکھنی ہے یہ اس پہ میں کوئی تفسرہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں دیکھنے جا رہے ہیں اور کے پی کے میں خبر گرم ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی پارٹی لے کے آ رہے ہیں اس حوالے سے ذرا گوشتہ دیکھیں دیکھیں میری جو ہاں تک ایپسینس کا تعلق ہے وہ بڑا کلیر اس میں ہے کہ میں سیاست سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ نہیں کیا تھا سیاستی محاذ پہ اپنے حلقے میں میں اسی طرح سرگرم تھی اسی طرح کام کر رہی تھی لیکن میں میڈیا میں نہیں آ رہی تھی اس کی وجہ تھی کہ میڈیا میں میں اس وقت تک فرنٹ رنر اور اگلے مورچے پہ کھڑے ہوگے خان صاحب کے بیانیہیں کا دفعہ کرتی رہی جب تک خان صاحب کا بیانیہیں جو ہے سیاسی حریفوں کو ٹارگٹ کرنا تھا جو یہی خان صاحب نے اپنا بیانیاں بدلا اور ٹارگٹ جو ہے انہوں نے افاجہ پاکستان اور قومی سلامتی کو کیا تو پھر میری طرح کے جتنے بھی محبے وطن پاکستانی ہیں وہ خموش ہوگے کیونکہ خان صاحب کو وہ بیانیاں جس سے منع ہم کر رہے تھے جس سے انہیں باور کرا رہے تھے کہ یہ خودکش ہیا کیونکہ یہ آپ کی فوجہ یہ آپ کا ملک ہے یہ آپ کے ادارے ہیں آپ ان کو بیرونی خشنودی کے لیے ٹارگٹ نہ کریں اور الٹی میٹی سے پاکستان کا مزور ہوگا پاکستان کے قومی مفاد مجروع ہوں گے لیکن جو اردگرد کا ان کا ٹولہ تھا وہ ان کو ہیرو بنانے کے لیے صرف سوشل میڈیا میں ٹرینڈ بنانے کے لیے کہ آج کا ٹرینڈ کیا ہے اور وہ ٹرینڈ بنانے کے لیے ان سے ایسی سٹیٹمنٹ دلواتے تھے اور جس سے پاکستان کی بے تکیری ہوتی تھی پاکستان کے مخالفین جو ہے وہ خوش ہوتے تھے تو آج ہمیں جو ہے ضرورت پڑی وہ تمام جو پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ ہم سفر رہے لوگ انہوں نے اس بیانیے سے لا تلقی کر کے کٹے ہو کے ایک نئے فورم سے ایک نئے پلیٹ فارم سے جدوجہد کا آغاز کی ہے اور یہ پارٹی جو ہے اسی سجد سے یہ کڑی ہے میں نے ایک آخری سوال یہ ہے جو مائنس عمران خان کی ایک ہے آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو مائنس کرنا چاہیے دیکھیں سیاستدان کوئی بھی مائنس نہیں ہوتا سیاستدان میں اور کریمنلز میں فرق ہوتا ہے سیاستدان جو ہوتا ہے وہ سیاسی کھاڑے میں سیاسی پنجازمائی کرتا ہے وہ نو مائن میں جیسے واقعات نہیں کرتا اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جس جس نے جو کارنامی کیے ہیں ان کو اپنا اپنا حساب دینے ہیں اگر کوئی گناہ گار ہے کسی جگہ اس نے غلط کیا اور اس کے ثبوت موجود ہیں تو اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر کوئی بے گناہ ہے اور وہ بے گناہ جیلو میں ہیں اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو انہیں فل فور جیلو سے باہر آنا چاہیے پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا مستقبل آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں ہم پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں آپ نے ٹائم کی شارٹیج ہے آپ یہ بتائیں کہ عمران ہن بھی آپ کی پارٹی جوائن کر رہے ہیں یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں آپ بتائیں کونسی نہیں شخصیاں اس پارٹی میں آ رہے ہیں بہت دبنگ حتون ہیں اردو فائف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مسید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ